اسلام آباد میں پرس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو وہاں لے چلتے ہیں دنیا میں جہاں جہاں جمہوریتیں ہیں وہاں پر انڈیریک اور ڈیریک ٹیکس ریشو جو ڈیریک ٹیکس ہے وہ تقریباً ستر فیصد اور جو انڈیریک ٹیکس ہے وہ تیس فیصد ہے مگر پاکستان میں اس کے بلکل برقس ہے کہ جو انڈیریک ٹیکس ہے وہ سوئنٹی پرسنٹ ہے تقریباً اور ڈیریک ٹیکس تیس فیصد ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام سرمایہ دار بڑے جانیدار اور ایسے تمام لوگ جن کے پاس بے اندازہ دولت ہے جو اس ملک میں ہیو اور ہیو نوٹ کے درمیان اس فرق کو بتگریج بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کم کرنے کی ضوعت ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈیریک ٹیکس کو ستر پرسنٹ ہونا چاہیے اور انڈیریک ٹیکس کو سوئنٹی پرسنٹ ہونا چاہیے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فوری طور پر ممکن نہیں ہے مگر کم از کم فیفٹی فیفٹی یہ ٹیکس آ جانا چاہیے وگر نہ پیٹرولیم پر ٹیکس بڑھے گا سی این جی پر ٹیکس بڑھتا چلا جائے گا اس سے مہنگاری میں اضافہ ہوگا اور جو عوام پاکستان کی مہنگاری کے بوجھ تلے دب نہیں رہی دب چکی ہے اس پر مزید بوجھ پڑے گا اور صورتحال پاکستان کی مزید اپتر ہوتی چلی جائے گی خارجہ مہاش پر بھی داخلہ مہاش پر بھی ماشی مہاش پر بھی اور تمام انگل سے اس میں صورتحال تقلیب دے ہو جائے گی ہم بالکل اسی طرح چاہتے ہیں کہ جو بینکوں کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس کو بھی کم کیا جانا چاہیے وہ یہ رہا ہے کہ وہ عوام کو یا انڈسٹینلسٹ کو یا سنتکار کو یا کاسٹکار کو یا چھوٹے جو کاروبار ہیں ان کو پیسے دے سکیں جب ان کو پیسے دینے کے لیے بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا براہرات اثر جو ہے وہ عام بزنس پر کاسٹکاری پر اور چھوٹے جو سرمایہ دار ہیں یا چھوٹے تاجر جو ہیں ان کے اوپر پڑھ رہا ہے اور جب سارا قرضہ خود حکومت لے رہی ہے تو پھر اس قرضے کا ریٹ جو کہ بازار سے کسی سنتکار کو کاسٹکار کو یا چھوٹے تاجر کو مر رہا ہے اس کا ٹیکس اس کا جو انٹریسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور جب انٹریسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر کاروبار جو کاسٹ آف بزنس ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے اور جب کاسٹ آف بزنس بڑھتی ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ کی کمپیٹیبلیٹی نہیں رہ جاتی اور جب آپ کمپیٹیبلیٹی نہیں رہ جاتی تو بزنس جو ہے وہ بند ہوتے ہیں اور اس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کم کیا جائے اس وقت بارہ پرسنٹ ہے ہمارا اندیشہ ہے کہ یہ بارہ پرسنٹ سے بڑھ کر ساڑھے بارہ پرسنٹ ہو جائے گا ہم اپنے اتحادیوں سے پاکستان ٹیپلز پارٹی سے اپنی سیٹ و بجٹ کے تحت یہ مطالبہ کر چکے ہیں کس ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بارہ پرسنٹ کر رہے تھے معیشت کی ترقی کے لیے ٹیکس صلاحات پر زورت در ہے جو ان کو کہنا تھا کہ انڈویرک ٹیکس کی تناسب کفٹی پرسنٹ ہونا چاہیے ہیں تو یہ بھی کہنا تھا کہ جو انٹویرس ریٹ ہے وہ بارہ پیصد ہے لیکن حد شاہی ہے کہ یہ سالے بارہ پر بھی پہنچ سکتا ہے اور اب چلتے ہیں پرگرام ٹارگیٹ پائنٹ کے با کیسے کے جانے مردوں پر گھروں میں بند کریں مردوں کو ازاد کریں جو اب اپنی ایک ساں کسی کے ساتھ ساں کسی سکیں